ہم نشتہ ہی کریں گے انڈسٹری کی بربادی کی اسباب کی ہم سنیں گے ایکسپورٹر کے دل کی آواز ہم خبر لیں گے انڈسٹری کے مالکان کی حالات کی ہم جانیں گے مزدور کے بسر اوقات ہم بتائیں گے کارٹج انڈسٹری کا دھڑن تختہ کس نے اور کیسے کی ہم سنائیں گے حکومت اداروں کے گھمچکر کی داستان میں ہوں ڈاکٹر کبال خان میں آپ کے لیے کر آیا ہوں ایک نیا پروگرام جس میں ہم بات کریں گے انڈسٹری کی اور بلخصوص مال انڈسٹری کے مسائل کی پروگرام کا نام ہے کارٹج انڈسٹری انڈسٹری اور انڈسٹری کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے باقی ماندہ کارٹج انڈسٹری آخری ہچکیاں ہی ہے اس حصہ میں انڈسٹری مالکان کیا کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں کافی ملٹیپل پرابلمز ہیں ایون دو کہ ہمیں انڈسٹری لیسٹ لیکن ہمیں بڑی پرابلمز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جس میں سے سب سے مین ہے انرجی کریسز کے حوالے سے انرجی کریسز میں ہمیں لاسٹ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور ہمیں پورا دسمبر کا مہینہ یہاں پہ گیس نہیں ملی ہے ہمارے یہاں پہ جتنے یونٹس ہیں جو کہ بوائلر یوز کر رہے ہیں وہ بیچاروں نے لکری کا سورس یوز کرنا شروع کیا جو کہ ان کے لئے کافی پرابلمز رہا اور اس کے بعد ہمیں بجلی کے حوالے سے بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں ابھی تو چلے سردیاں ہیں تو ہمیں کچھ لائٹ بہتر ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا موسم چینج ہوگا ہمیں یہاں پہ لائٹ کا بھی انتہائی بہران ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیں انڈرسٹریاں بڑی بند ہو جاتی ہیں ہم یہاں پہ جو انڈرسٹریاں چلا رہے ہیں ایک طرح کہ ہم غریبوں کے گھر بھی چلا رہے ہیں ساتھ یہ بڑی سمپل سی بات ہے ہمارے فیکٹری چلے گی تو لوگوں کا گھر چلیں گے اگر میری فیکٹری نہیں چلے گی میں ان کو پے نہیں دوں گا لازمی باہر نکلیں گے سنیچنگ کریں گے رابریز کریں گے سب کچھ کریں گے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن خراب ہو گی تو ہم تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ کافی حد تک ان معاملت کو ٹھیک کیا جائے لیکن ہمیں اثر نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس طرف کسی طرف سوچتی بھی نہیں ہے گورنمنٹ صرف اپنی ایک ہے وہ بہت اوپر والے لیول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے وہ میٹر کلاس یا لوڈ کلاس کو تو وہ بلکل بھی نہیں دیکھتے ہیں ابھی لاسٹ ماری ایک میٹنگ روڈی تھی لیول سی سی آئی میں تو وہاں پہ بھی ہماری بات ہوئی تو پتا چلا کہ ہم تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بجلی شاید چھ مہینے میں ٹھیک ہو جائے تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگلے پانچ سال میں بھی ٹھیک ہو جائے تو بہت بھرہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہوگا بڑی ایک خوش خبری کی بات ہوگی تو وہ سننے کے بعد تو لیٹرلی ہم سب کو تو ایک دفعہ ایک شاکڈ ہو گئے تھے کہ ہم کس طرح سروائیف کریں گے جو بھڑی انڈرسٹری ہیں وہ بنگلہ دے شیفٹ ہو گی ہے دبائی شیفٹ ہو گی ہے جو ہمارے جیسے انڈرسٹریلیس ہیں جو کہ جو یہاں سے موف نہیں کر سکتے ہمارا سب کچھ یہی پہ ہی ہے ہماری پراپرٹیز ہمارا سیٹ اپ سب کچھ یہی پہ ہی ہے تو ہمیں بہت مشکل ہو گیا یہ چیز روائیف کرنا اور میں بس یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدارہ جس ملک انڈرسٹری نہیں چلتی اس ملک کا کوئی نظام نہیں چل سکتا پلیز انڈرسٹری کی طرف توجہ دیں اس کی انڈرژی کریسیز کی طرف توجہ دیں لاؤن آرڈر کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم لوگ آگے گروپ کر سکیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں یہی میرا گورنمنٹ کے لیے ہے کہ پلیز ہماری طرف خیال کیا جائے یہ میرا جو یونٹ ہے یہاں پہ یہ مشل ہم نائنٹین ایٹیز سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ میرے والی صاحب کرتے ہیں اس کے ساتھ میں بھی ہوں میرا ہم بناتے ہیں بسکلی کارو گیٹڈ بوکسز پرنٹنگ اور پلس یہ ڈسپوزیبل پیپر کپس لیکن لیٹرلی جو آج سے ہم اگر ہم 2002 2003 کی بات کریں that was a good time مطلق کہ تب ہمیں انرجی کی problems نہیں تھی لیکن day by day year by year ہمارا یہ worst سے worst ہی ہوتا جا رہا ہے یہاں کا سارا set up بہت مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اور ہم اکثر اپنے ہمارے جو سیکٹری ہیں جو ہمارے ادھر جو چیئرمن صاحب ہیں ہم سب لوگ اکثر یہی اداروں سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ پلیز ہماری اوانے تک ہماری باتیں پنچائی جائیں اوپر لوگوں تک ہمارے مسائل باتیں پنچائی جائیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں سر ماشاءاللہ میرے پاس کوئی 30 پلس ورکر سرم کام کر رہے ہیں فیکٹری میں میرے اور جو ورکرز ہیں اب ان کو کماتے تو ٹھیک ہے انکہ ہم ایک لیول تک ان کو سیلری دے سکتے ہیں اور دیئر ارننگ لیکن ہمیں اس ٹائم ان کو پے دیتے ہوئے بھی بہت زیادہ پرابلنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ورکر پوڑا مہینہ کام کرتا ہے اس بیچارے نے اپنے گھر کا راشن لینا ہے سب کچھ لینا ہے اب ایٹ دی ادھر ایڈ جب میرے پاس نہیں ہوگا ان کو کچھ دینے کے لیے تو وہ دیفنیٹلی ہوگا تو میرے گرے بان کو آئے گا لیکن میں اپنی جہاں پر ٹھیک ہوں کہ میرا کام نہیں چل رہا میرا سیٹ اپ سارا ڈیسٹراب ہوا ہوئے تو مطلب کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں ہمیں مطلب کہ خود ہی فیز کرنا پڑتی ہیں ہمیں سب فیز کرنا پڑتی ہیں اس کے اندر ہمیں گورنمنٹ یا ہمارا اس طرح کہ کوئی دارے جو گورنمنٹ سے ریلیٹی ہیں رگارڈنگ گورنمنٹ وہ ہمیں کسی قسم کی اس قسم کی سپورٹ نہیں کرتی ہیں جو بہت ہی امپارٹنڈ ایشوز لازٹ فائیف یئر سے جو ہے سٹسٹلی رہی ہیں جب سے جو ہے یہ پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہمارے انڈسٹری جو ہے خاص طور پر اس ملک کی تباہ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کسی قسم کا صرف ایک پلان ہے کہ ہر ادارے کو لوٹ رہے ہیں اس میں اس کا بیڑا گھرک کرنا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان سٹیل میل دیکھ لیں پی آئی اے دیکھ لیں ریلوے دیکھ لیں سوئی گیس دیکھ لیں وابڈہ دیکھ لیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے اور ہمارے منسٹر جو آئیلنڈ پٹرولیوم ہے انہوں نے جو ہے ایک اعلان کیا کہ اوگرہ نے دارے کو تباہ کر دیا اوگرہ نے دارے کو تباہ ایسے ملک سوئی گیس گیرے کو تباہ نہیں کیا ہمارے گورنمنٹ نے کیا میرے پاس کوئی ون تھاؤزنڈ کے قریب جو ہے لیور ہے یہاں پہ اور پچھلے پانچ سال سے جو ہے میں نقصان میں جا رہا ہوں میں بینک میں بھی جو ہے مارک اپ ہے وہ بھی جو ہے پہلے نائن پرسنٹ تھا اب جو ہے ایٹین پرسنٹ ہو گیا ہے اور بینک والے ہمیں لیڈہ تنگ کر رہے ہیں دارے گورنمنٹ کے لیڈہ تنگ کر رہے ہیں اور ہمارے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم ہر مینے جو ہے لیبر فارق کر رہے ہیں پچھلے جو ہے کوئی دو تین سال سے میں اپنی لیبر سکسٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ میں نے کٹ کر دیا اور کبھی اس ملک میں بجلی کا بران ہے کبھی گیز کا بران ہے اور ہم برانوں بھی گزر رہے ہیں اس لیے ہمارے موجودہ گورنمنٹ کا کوئی جو ہے جندہ نہیں ہے اور ہمارے ملکی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے اور مزید ہونے والی ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشن شروع کر رہے ہیں انڈیا کو جو ہے بیس کنٹری کر رہے ہیں اس سے ہمارے ٹریڈ ریلیشن پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے جو ہے مطلب یہ غلط قسم کی طرف جا رہے ہیں اگر اس طرف وہ ایک ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر رہ گئے ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں ہمارے ملک جو انڈسٹری بیک بون ہوتی ہے وہ تبائی کی طرف جا رہے ہیں نہیں جی ہم بالکل کسی بھی ادارے سے مطمئن نہیں ہیں جو بھی ادارہ آتا ہے یہاں پہ وہ اپنے جو ہیں بیٹ کی بات کرتا ہے اب مثال کے طور میں ایک کچھ عرصہ پہلے ایک سوشل سکورٹی سے ایک جو ہے ان کا فیسر آیا فیلڈ افیسر ہم اپنے انڈسٹری میں جو ہے سوشل سکورٹی ایو بی آئی جو ہے ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو روڈ زائنگ ریڈیشن وہ بندہ آکے اپروچ کرتا ہے کہتا ہے جی کہ آپ ہمیں جو ہے منتھلی جو ہے کچھ سیٹنگ کریں اور یہ آپ اتنا جو ہے ہنڈر پرسنٹ لیور کا ایو بی آئی اور سوشل سکورٹی دے رہے ہیں جی آپ کو ویسی پیسہ فضول زائق کر دیں اور آپ ہمارے دار انڈسٹینڈنگ کریں تاکہ آپ کا سسٹم چلتا رہے تو ہم نے اس بندے کے خلاف میں نے اوپر کمیشنر سے آپ کو کمپلین کی اور اس بندے کو انہوں نے سسپیڈنگ کی ہم کسی ویدارے سے سیٹسفائید نہیں اور ہمارے انہی آلاد کے وجہ سے میں بھی جی سوچ رہا ہوں کہ اپنی انڈسٹری مجھے بھی ملیشیا سے جو ہے آفور آئی ہے کہ آپ وہاں پہ اچھی اپرچنیٹی ہے بجلی ہے گیس ہے کافی جو ہے بیسٹ آپشنز ہے اور ہمارے اس ایرے انڈسٹرل ایرے سے بھی تقریبا نہیں سے وقت کوئی تیس کے پینتیس یونٹ جو ہے آرڈی ملیشیا بنگلہ دیش کینیڈا اور شینگن کنٹری کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیسٹ اپرچنیٹی انڈسٹری کر مل رہی ہے وہ ہمیں یہاں پہ آکر خود اپروچ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ان کے جو ہے ایمبیسی سے لوگ تو ہم یہ ریکوست کرتے ہیں کہ خدا رہا ہماری اس انڈسٹری کو ملک میں قائم دام رہنے دیں اس کو تباہی کی طرف نہ جانے دیں اور جو تھوڑی بہت اس میں انڈسٹری رہ گئی ہے اس کا خیال ہوں ہمارا یہاں پہ جیز اس انڈسٹریل ایرے میں پنجاب کی سب سے بڑی انڈسٹریل سٹیٹ اور پریمیر انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہاں پہ تقریبا ان کو فائیف ہنڈرڈ سے باو یونٹ تھا یہاں پہ اس میں ٹو فیفٹی کے قریب سمال کے قریب ہیں ٹو سیمٹی فائی کے قریب جو ہے مین یونٹ ہے اس میں یہاں پہ ٹیکسٹائل آٹو پارٹ فوڈ ربر گلاس اور شوز اگرہ کے بھی بڑے بڑے یونٹ ہیں اور کے یونٹ یہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈیو ٹو انرجی کرائیسز لاسٹ فائیو جئر میں کم از کم جو ہے ہمارا کو ون فیفٹی کے قریب یونٹ یہاں پہ کلوز ہو چکے ہیں اور مزید بھی جو ہے جس طرح کے کس طرح حالات رہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں اوورال ہماری انڈسٹری تو شفٹ ہی ہوگی نا ایکسپورٹ کی یہاں پہ انڈسپورٹ تو کام رہا ہی بلکل نہیں ہے آئی تنک نا 30 پرسن پہ چلے گئے ہیں 30 پرسن پہ جو ہمارا ریوی نیو جنریٹ تھا ہے ایکسپورٹ کی مرد میں جو ہم ڈالر کی انویسمنٹ ہم باہر سے لیتے تھے وہ تو ہمارا 30 پر چلا گیا ہے کیونکہ موسٹ آف دی جو انڈسٹری وہ آپ کی شفٹ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں کیونکہ وہاں پہ کوئی نرجی کراسی ساتھ ہے ہی ہی نہیں اور لوگ وہاں پہ ایک پتر پامنوان کے صور پر بہتر ہے نہ بیلی کا پرابلم نہ گیز کا اب ات ویسے کافی در شفٹ ہو گیا اس ویسے ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے اور اگر یہی حالات رہے تو مرحل اور کوئی چھ مائی سروائیول ہے ہمارے پاس بتا تو لوگ کہ 30 پرسنٹ جو اس انڈسٹری بھوم پہ کام کری وہ بھی وہ انڈسٹری کام کر رہی ہے جن کے آرڈرز ایکسپورٹ کے ایرنگ پہ لگے وئی ہیں فس چکے ہیں کہ مجبوراً اپنے باہر کو کیٹر کرنے وہ کیٹرنگ کرنے کیلئے صرف باہر کو پکڑنے کیلئے وہ یہ کام کر رہے ہیں اثر وائز اس حالات میں تو انڈسٹری تقریباً بند ہے ہم بھی صرف اپنی انڈسٹری کا وہ حصہ چلا رہے ہیں جس ویسے ہمارے باہر نے ہمیں ایک پرابلم دی کہ اپنی آرڈر کرنے ہی کرنے اس ویسے ہم نے 70 پرسنٹ اپنی کنٹے ہیں گیس ہے نی پیچھے تین ماہ سے اس کے آلٹرنٹ فیول ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم لکڑی بجا رہے ہیں کبھی کوئی ڈیزل بجا رہے ہیں فرنس بجا رہے ہیں ایک تو کارڈ اپنی وہ بہت بڑھ گئی ہے اور ہمیں لیبر بھی وہ لیبر بھی ہمیں ہو رہی ہم نے پہلے بندے فوری نکال دی سال بجلی ہے اب اس کے وجہ سے بہت بہت پرابلم آ رہی زائر ہے چھوڑ کے مجبوری پہ جاتے ہیں کیونکہ جب کام آرڈر آتے ہیں لیکن جب ٹائم پر نہیں ملتے تو زائر ہے پھر وہ پریشانی ہوتی ان کو اب تو الحمدللہ انہوں نے کچھ بہتری کی ہے انہوں نے جو ہمارے بائر ہیں جو ہمارے آنر ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی تعاون یہ بنگلہ دیش میں ظاہر ہے انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر وہ جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہاں سے چیزیں ٹائم پہ مل رہی ہیں ایک چیز ٹائم پہ اگر نہیں ملے گی تو وہ آرڈر تو ظاہر ہے کینسل ہوں گے وہ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ آرڈر جو ہے مین وجہ گیس کی ہے اگر گیس کے اندر بہتری ہو جائے اگر گیس پروائیڈ کریں یہ لوگ تو بیجلی پروائیڈ کریں اب بیجلی آپ دیکھیں رات کو بارہ مجھے بند ہوتی ہے صبح چھے بج آتی ہے تقریباً یہاں پر انڈسٹری ایریا میں تقریباً آدھے سے زیادہ بند ہو چکے ہیں اور میں جو یہ کوٹ لاخپت انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہ تو ایک انڈسٹری جو ہم شفٹ کر چکے ہیں بنگلہ دیش یا مطلب کسی اور ملک میں چیک وغیرہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ آرہے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی اچھا سازگار محول ملے اور وہ جا کے اپنی انڈسٹری چلائیں اور روزگار کمائیں اور لوگوں کو بھی روزگار دیں تو جب تک یہ معاملے جس طرح انرجی کرائسیز ہے انرجی تو خیر آپ سب کو پتہ پاکستان کے لیے یہ تو اب کوئی نئی بات تو رہی نہیں یہ تو خیر معاملہ چلی رہا ہے لیکن جب تک یہ آپ گورنمنٹ کے لیول پہ جو بینک پولیسی ہے جو مارک اپ ریٹ ہے وہ سنگل ڈجٹ پہ نہیں آئے گا اور اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں جس طرح کہ یہ ہمارے کارٹیج انڈسٹری آئی یہ سمال انڈسٹری لے رہی ہے تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ چالیس سے پچاس پرسنٹ سک یونٹ پڑے میں جو کہ آپ کے بینک پلج ہیں جن کو ایک دوبارہ سے چکر دینے کے لیے یا چلانے کے لیے یا ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں آنے کے لیے ایک بینک کی اور گورنمنٹ کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے تاکہ ان کے ساتھ پولیسی جو بینک ہے وہ اپنی نرم دیجٹ پہ لائیں تو آ کے ان کے ساتھ نگوشی ایڈ کریں بیٹھیں فیکٹری والوں کے ساتھ جن کے سکھ یونٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو تاکہ چلانے کی کوشش کریں جب چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دیٹھ سو پہنے دو سو کے قریب اس طرح کے یونٹ ہیں جب وہ یونٹ چلیں گے تو کم از کم دس سے پندرہ ہزار جو ڈائریکٹ انوالو ہوگی جو پاکستان کی گروت ریشو میں اضافہ کرے گی پاکستان کی میشت میں اضافہ کرے گی بیروزگاری سے بچیں گے اور اس طرح لائنڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے جب دیکھیں آپ اس علاقے میں جب ہم رہ 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 ہیں اس کے اردگر جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں چھوٹے ایریاز بھی ہیں گھر بڑے کوٹھیوں والے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں والے لوگ بھی آبادی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جب ان کی دیلیز پر ان کی اپروچ ہوگی اس کی وجہ سے مزدوروں کے چلے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور لوگ انڈسٹری بند کرنے کو طلوع ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ حکومت کس طرح کیا ہے کہ پورے ملک کو پتھر کے دور میں یہ بھیج رہے ہیں واپس بنیوں کا بنیادی حق روٹی کپڑا اور مقام دینے کا وعدہ کر یہ حکومت آئی تھی لیکن اب یہ بنیوں کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے اور لکڑی کی وجہ سے ملک میں درخت ختم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آکسیجن کی پرابلم اور پورے ملک میں اس طرح کی جو پرابلم ہے اس سے ملک پتھر کے دور میں واپس جا رہا ہے میری حباب اختیار سے یہ غزارش ہے کہ لوگوں کے چولے جو ہیں وہ تھنڈا ہونے سے بچائیں تاکہ غریب لوگوں کی بدوہوں سے بچیں اور یہ ملک جو ہے یہ کچھ ترقی کر سکے بار بار یہ غزارش ہے کہ غریب لوگوں کا خیال کریں لیبر کا خیال کریں کہ ملک اگر ملک کی انیسٹری نہیں ہوگی تو ملک کس طرح چلے گا ہماری فیکٹری جو ہے پچھلے دو تین سال سے اس کریسس سے گزر رہی ہے جہاں پہ ہم کرے ہیں یہ بھی بند ہونے والی ہے تو اس کی وجوحات یہی جو وہ سارے پتہ ہے بار بار دوہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اقدامت ہونے چاہیے کہ کیا اقدامت ہیں جو دوبارہ سے چل سکی لوگوں کے اتنے روزگار ہیں بے روزگار ہوگئے سب لوگ لوگ ابھی یہ کہ مانگنے کی صورت میں آگے میں تو یہ دیکھنے چاہیے لوگوں کو اپنا حکومت کو خاص طور پہ کہ اس کے لئے کچھ لائے عمل کریں تاکہ ہم لوگ جو ہیں کہ اپنا اب ہاتھ پھلانے جوگے رہ گئے میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً چار پانسو لوگ کام کرتے تھے ہمارے تو جو آج کل تقریباً محل سو ڈیڑ سو رہ گیا وہ چار پانسو میں سو ڈیڑ سو بھی انشاءاللہ تھوڑی در تک فارغ ہو جائیں گے صرف حکومت کی غلط پلیسی کی وجہ سے چار پانسو کا مطلب یہ کہ تقریباً ہزار ڈیر زار جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے بیکار ہوں گے اب اس کی روزی روٹی چھینی جائے انڈسٹریل یونٹ بند ہونے سے مزدور کے گھروں کے چولے بھی تھنڈے ہو رہے شکم دوزخ آگ بھجانے کے لیے مزدور کو دن رات کام تو کرنا پڑتا ہے اگر معافظہ اتنا زیادہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر کا ایک مہینے کا بجر بھی بنا سکے اس سلسل میں مزدور کیا کہتا ہے آئیے ان کی زبانے سنتے ہیں میرے میں پوری فیملی کو جھنگ سے لے کے آیا ہوں اور یہاں اس حصہ اس پروڈیکشن کے حصہ سے دیکھتا تھا ہوں اور میرے حالات صحیح نہیں جا رہے ہیں ہمیں کیا حکومت کو چاہیے کہ یہ کھرائیسز جہا ہے بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس پر کابو پائے ایسے تھوڑی ہے کہ ہمارے سارے آرڈر بنگلہ دیش جا رہے ہیں ہمارے سارے آرڈر سیڈی لنکا جا رہے ہیں ہمارے سارے آرڈر جو چائنہ سے بن رہے ہیں ہمارے خود یہاں کے جو پارٹنر تھے یہاں سے بھی خود کے یار دوست تھے ان کے ملنے والے تھے وہ بھی آرڈر سارے یہاں سے لے کے چلے گئے یہ ہے کہ ہم آرڈر ٹائم پر پورے نہیں کر سکتے ہمارے شیپمنٹ جو ہماری پورے ٹائم پر جا ہی نہیں سکتی میں یہاں پر کوئیلٹی کنٹرولر ہوں اور سر میں جہاں پر آکے میرے گھر میں کافی پر 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 میں آکے جاب کے لئے پلائی کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کافی تعاون کیا اور اس تعاون کی وجہ سے میرے گھر کے کچھ کیا کرے اور کنگری بھی نہیں ہے کتنا دن ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے گریب ایک آدمی داس ہزار اس کی عمدنی ہے اور بارہ ہزار خرچہ ہے سوئی گیس کا بیل اتنا آتا ہے اگر وہ جمع کراتے تو بیجلی کا آجاتے چوری کون کرتے اور پگڑی تے کن کو کن کو کبنا جائی باشی روزگار نہیں لفتا بیاجی کام باس سسری جائی جیلی فیکٹری کام کر رہی ہے وہ مینہ دو بینے کام کروان دے پھر کڑ دن دے پھر پکا 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 کرنا پھر اے خواستے روزگار نہیں لفتا بیاجی کوئی بھی کام سسری سارے چاہ کر ٹیم لگے کام نہیں بہت آج یہ ہے کہ اگر کوئی سننے والا ہو میڈیا کو بتاتے ہیں چیف چیسٹر بتاتے ہیں اکومت سنتی نہیں مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے گریب پیس رہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو کسی کسی کے آگے کسی تھانے میں جا کسی میں جا کے فریاد کرتے کچھ سننے والا نہیں سر یہ تو بیرزگار ہونے کے لئے جا رہے مزدور جو مر رہے اس کا کیا کر مزدور کراچی کو وہ تو انگامی علاق میں مر رہے یہاں بھوگ سے لوگ مر رہے ہیں اتنے آدمی بیرزگاری سے تنگ آکے مر گئے انہیں بچوں کو چھوڑ دیا بچوں کو مار دیا یہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایساب کتاب ہے تو آگے نظام کیسے چلے گا یہ اکومت کی پلیسیاں غلط ہیں جس کے ساتھ اگر دس آدمی ہیں وہ اپنا جلوس لے کے آجات ہے وہ لانگ یونٹیں کوئی یونٹ نہیں ابھی کتنے ہیں تو ابھی کچھ لوگ کم ہو رہے ہیں لیکن کم اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہنگائی کو اگر مد نظر رکھتے پھر گھر جا کے دیکھتے تو پھر تھوڑے پہ آجاتے کہ چلو کچھ نظام تو چلے گا لیکن مہنگائی اوپر سے گیس بند بجلی بند جرنیٹر چلاتے ہیں جو مالکان جرنیٹر چلاتے ہیں وہ پھر ورکر کو بولتے ہیں کہ آپ ریشٹ کریں کیونکہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو رہی مالکان بھی مجبور ہیں یہ اکمت کی پلیسیوں کی وجہ سے ہے اگر کمت چاہے تو یہ گیس بھی ہے پٹرول بھی آپ دیکھیں ہر پمپوں پر گیس مل رہے کسی پر مل رہے کسی پر نہیں مل رہی ہے وہاں پہ پوچھنے والے نہیں ہیں جو نہیں دیتے ہیں ان کے لیسانس کی انسل کریں یہ چیف جیسر صاحب نے بھی کہا ہے اور یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ چینی سستی کریں یہ چیز سستی کریں کسی نے سننے کوئی بات نہیں ہے بھئی ہے جی ٹھیک ہے جی ہو رہے جی یہ طریقہ کار ہے حکومتی نظام گڑ بڑ بس انڈسٹری ایریا جو ہے یہ کسی بھی ملک ایک سرمایہ ہوتا ہمارے جو انڈسٹری ایریا جتنا ہمارا مضبوط ہوگا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہمارا ملک معاشی اس کی حالت بہتر ہوگی تو اس کے لیے جی چیز کی ضرورت ہے گیس ہے یہ بہت ایک مین پرابلم ہو رہی ہے لگڑی بھی چلا جلا کر ختم ہو جا بہتر ہمارا ہمارا جو انڈسٹری ایریا بہتر سے بہتر ہو ہمارے معاشی حالت بہتر ہو ہمارا انڈسٹری ایریا جتنا بھی ہے جتنا برکر کام کرنے والے ہیں ورکر کو روز گار ملے گا جتنا روز گار ملے گا اتنی گھر میں خوش حالی ہو ملے میں حکومت کو چاہیے کہ جو فیکٹری لاؤس میں گئی ہے یا جو خسارا ہو ہے تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی ڈونیشن وغیرہ یا کچھ طرح سپورٹ کرے کہ جتنا ورکر گئے ہیں سارے وہ آئیں اور دوبارہ سے جیسے کام پہلے سے سٹارٹ تھا ایک کسے ملک کو تباہ کرنا مقصود ہو تو اب اس کے اوپر فوجیں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں اگر اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنا مقصود ہو تو اس ملک کی انڈسٹری کو برماد کر دیں کافی ہے